السلام علیکم دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل مارکور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کمانڈو امران اگر کسی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے دن کے وقت وہاں چلا بھی جاتا بیرک میں مقیم بارتی یونٹ کا صوبے دار میجر اور اس کی گشتی پارٹی کے تمام سپائی اسے پہچان سکتے تھے اور وہ مجاہدین کے فرار کے سلسلے میں پہلے ہی اس کی تلاش میں تھے امران کافی سوچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کام اسے اکیلے ہی کرنا ہوگا اس مشن کو رات کی تریخی میں سر انجام دینا ہوگا اب دلاری اور لالا ٹیکم چند کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی ان سے امران نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا تھا یہ لوگ اب اس کی نگاہوں سے اوجل ہو چکے تھے اس کے سامنے صرف اس کا ٹارگٹ تھا جہاں رات کے اندیرے میں کسی طرح پہنچ کر اس کو بالپینٹ بم مزالوں کے نو تمہیر شدہ ڈیپو کے اندر پھینکنا تھا اس مشن کے لیے ضروری تھا کہ امران ایک رات پہلے ٹارگٹ کا سروے کرے اور یہ دیکھے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کس قسم کے ہیں اور کامیابی کے امکانات کتنے فیصد ہیں ٹارگٹ اس نے دیکھا ہوا تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جب ایمونیشن ڈیپو تیار ہو رہا تھا تو کمانڈو امران دولاری کے ساتھ اسے دیکھنے گیا تھا اس نے نوٹ کیا تھا کہ ایمونیشن ڈیپو ایک بڑے حال کمرے کی شکل میں ہے جس سے دو فٹ کے فاصلے پر فوجی یونٹ کی دو بیرکے ہیں ایمونیشن حال کا صرف ایک گیٹ ہے جو لوہے کا ہے دوسرا کوئی گیٹ نہیں رکھا گیا تھا اس کے پیچھے حال کی اکبی دیواروں میں ساتھ ساتھ بنے ہوئے تین روشندان تھے جو تازہ ہوا کے اخراج کے لیے بنائے گئے تھے یہ روشندان زمین سے پندرہ سونہ فٹ بلند تھے اور ان میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں صرف یہی ایک جگہ تھی جہاں سے بال پوائنٹ بام کمرے کے اندر پھینکا جا سکتا تھا کمانڈو امران صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اسی روز شام سے ذرا پہلے امران دولاری کی گاڑی لے کر نکلا دولاری سے اس نے کہا کہ وہ شہر میں اپنے لیے نئی کمیز خریدنے جا رہا ہے اسے معلوم تھا کہ دولاری اس کے ساتھ جانے پر اسرار نہیں کیونکہ اس کا عاشق لالا ٹیکم چند اس وقت بنگلے میں موجود تھا دولاری نے امران کو صرف اتنا کہا کہ جلدی واپس آ جانا امران گاڑی کو شہر سے نکال کر غیر آباد علاقی کی جانب سے چندن پورکی طرف روانہ ہو گیا اس علاقے کا وہ ایک دفعہ پہلے سروے کر چکا تھا وہ مختلف دیہاتوں بستیوں اور جگیوں کے قریب سے ہوتا ہوا اس چھوٹے سے ٹیلے کے اکب میں پہنچ گیا جہاں سے چندن پور کا جنگل شروع ہو جاتا تھا اور جس کے اکب میں فوج کا ایمونیشن ڈیپو تھا اور باتی یونٹ کی بیرکیں تھیں امران عام لباس میں تھا اس کے پاس کوئی قابل اتراز چیز بھی نہیں تھی گاڑی اس نے ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر دی اور ٹیلے کا جائزہ لیا آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے دن ڈلنا شروع ہو چکا تھا دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی ٹیلے کے اردگید خموشی چھائی ہوئی تھی یہ ٹیلے چندن پور کے جنگل کا پہلا ٹیلہ تھا اس ٹیلے کی دوسری جانب وہ ایمونیشن حال تھا جس کے اندر اگنی مزائلوں کی کھیپ پہنچ چکی تھی یہ وہی اگنی مزائل تھے جنہیں بہت جلدی کارگر سیکٹر کے محاصل پر منتقل کیا جانا تھا امران نے دیکھا کہ ٹیلے کی اس جانب سیکیورٹی کے کوئی اثار نہیں تھے لیکن کسی خفیہ فوجی موچے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے باوجود امران ہر حالت میں ٹارگٹ کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا گاڑی اس نے جاڑیوں کے اکپ میں کھڑی کی تھی اور گاڑی بند کر کے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور کتاب پڑتا رہا ہے اس خیال سے کہ اگر وہاں بھارتی فوجی نے سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کر رکھا ہوگا تو کوئی نہ کوئی فوجی کسی نہ کسی طرف سے نکل کر اس سے پوچھ کچھ کرنے ضرور آئے گا امران 10-15 منٹ وہیں بیٹھا وہ کتاب کا مطالعہ کرتا رہا ہے اس دوران اسکیورٹی کا کوئی آدمی کوئی سپاہی اس کے قریب نہ آیا اس نے کتاب بند کر کے ہاتھ میں پکڑ لی درخت کی ایک چھڑی توڑ کر دوسرے ہاتھ میں لے لی اور چھڑی کو جاڑیوں میں مارتا بظاہر بڑی بے نیازی کے موڑ میں ٹیلے کے ساتھ ساتھ پیچھے کی جانب چلنے لگا وہ اپنے آپ کو کالج کا سٹوڈنٹ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو شہر کے شورو گل سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہاں کتاب کا مطالعہ کرنے آ گیا تھا ٹیلے کے اکب میں آ کر اس نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا ٹیلے پر جاڑیاں اور انچی انچی گاز اگی ہوئی تھی کمانڈو عمران ان کی اوٹ لیتا ٹیلے کی چھوٹی پر آ کر بیٹھ گیا ایک دو منٹ تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا پھر اٹھا اور جھکر آگے بڑھا جہاں سے ٹیلے کی دوسری جانب کی ڈھلان شروع ہوتی تھی وہاں بیٹھ گیا اور نیچے دیکھا اس کا ٹارگٹ نیچے تھوڑی دوری پر مجود تھا یہ ایک ڈھلوان چھت والی انچی عمارت تھی عمران نے اسے پہچان لیا یہ چندنپور والا خفیہ فوجی ایمونیشن سٹور تھا گروہ ہوتے ہوئے سورج کی روشنی سے ایمونیشن سٹور کے حال کی اکی بھی دیوار کی تینوں سلاخوں والے روشن دان ساتھ نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک روشن دان میں سے اس نے ٹائم بم اندر پینک نہ تھا دیوار کے آس پاس کوئی فوجی نہیں تھا دوسری جانب سے دو سپاہیوں کی آپس میں انچی آواز میں باتیں کرنے اور ہنسنے کی آوازیں سنائے دی عمران پانچ سات منر تک وہیں جاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا اپنے ٹارگٹ کا جائزہ لیتا رہا اس وقت وہاں کوئی پٹرول پارٹی گشت کرتی دکھائی نہیں دے رہی تھی ہو سکتا ہے رات کو اس قسم کی کوئی گشتی پارٹی گشت کرتی ہو یہ سوچ کر وہ خموشی سے اٹھا اور جھک کر چلتا ٹیلے سے نیچے اتر آیا درختوں کے جنڈ میں جا کر گاڑی میں بیٹھا اور واپس روانہ ہو گیا ٹارگٹ کا اس نے مشہدہ کر لیا تھا بظاہر ایسے لگتا تھا کہ وہ آسانی سے اسے مار لے گا لیکن این ممکن تھا کہ رات کو وہاں سکیورٹی سخت کر دی جاتی ہو لیکن کمانڈو امران کو ہر حالت میں اگنی میزائل کے اس ایمونیشن سٹور کو اڑانا تھا کیونکہ چند روز کے اندر اندر یہاں سے ان میزائلوں کی کارگل کے محاذ پر انڈین آرمی کو سپلائی شروع ہو جانی تھی جس کو ہر حالت میں نقام بنانا امران کا فرض تھا گاڑی میں بیٹھا دولاری کے بنگلے پر واپس آتے ہوئے وہ اس بات پہ حیران ضرور تھا کہ ٹیلے کے اکم میں سکیورٹی کا ایک بھی سپاہی اسے دکھائی نہیں دیا انہی خیالات میں علیہ وہ رات ہونے سے پہلے دولاری کے بنگلے پر پہنچ گیا گاڑی بنگلے کے آہاتے میں ایک طرف کھڑی کی اور غسل خانے کے پچھلے دروازے میں سے اپنے بیڈروم میں آ گیا اس نے کمانڈو اپریشن کے لیے اسی رات کا وقت تیع کر لیا تھا وہ تخیر نہیں کرنا چاہتا تھا حالات اگر کارساز تھے تو وہ فوری طور پر اپنا اٹیک کا دینا چاہتا تھا اس نے بیڈروم میں آ کر انباری کے نیچے سے رومال میں لپٹا ہوا ٹائم بم نکال کر اسے گھوڑ سے دکھا یہ سیاہ رنگ کا بالپینٹ اسے بے حقیقت سا لگ رہا تھا اس کے کلپ کو صرف دو بار دبانا ہی تھا خدا جانے دبانے کے ایک گھنٹے بعد وہ چلتا بھی ہے یا نہیں چانس ففٹی ففٹی تھا کمانڈو عمران نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا یا میرے مولا میری لاج رکھ لینا ہے اس نے ٹائم بم کو جلدی سے رومال میں لپٹ کر اپنی کمیز کی جیب میں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھ لیا اس کی پتلون سامنے ٹنگی ہوئی تھی عمران نے اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کمانڈو ایکشن کے بعد اگر وہ زندہ بچ کر نکل آتا تو اسے وہاں سے فرار ہو کر واپس دلی حجی صاحب کے ہاں پہنچنا تھا اگر بال پوائنٹ ٹائم بم ایمونیشن سٹور میں پھینک دینے کے ایک گھنٹے کے بعد پھٹ جاتا تو کمانڈو عمران کے پاس صرف ایک گھنٹے کا وقفہ تھا جس کے دوران اسے ایک بہت بڑے آتش فشان کے پھٹے ہوئے آگ اگلتے ہوئے بارود اور دہکتے ہوئے آہنی ٹکروں سے بچ کر نکلنا تھا یہ مشکل کام تھا مگر کمانڈو عمران کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ ایمونیشن سٹور کے پھٹنے کے بعد اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اگنی مزالوں کے دماغوں کی زد میں آ جائے اور اس کے پرخچے اڑ جائیں اسے اس کی پرواہ نہیں تھی اس سے زیادہ اس کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا جسم جہادی کشمیر و اللہ کی خوش نودی میں قربان ہو جائے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں مسلمان کمانڈو کبھی موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت اس سے ڈاتی ہے یہ ایک کلمہ گو مسلمان کمانڈو جوان موت پر فتح حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے مشن کے لئے نکلتا ہے کمانڈو عمران کو سفر کے لئے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اس کو اپنی ایک پرانی پتلون کا خیال ہے جو اس کے بیڈروم میں علماری کے نچلے خانے میں بند تھی اس کو یاد آیا کہ اس نے اس پتلون میں کچھ روپے سمال کے رکھے تھے عمران نے جلدی سے علماری میں سے پرانی پتلون نکال کر ان کی جیبوں کی تلاشی لئی پتلون کی خفیہ جیب میں سے ڈیڑھ پونے دو سو روپے کے قریب انڈین کرنسی کے نوٹ نکل آئے اس نے اس رقم کو اپنی اس پتلون کی جیب میں سمبال کر رکھ لیا جو آج رات پہن کر اپنے ارمیشن پر روانہ ہونا تھا دروازے پر دستک ہوئی یہ دولاری کی دستک تھی اس نے کہا آ جاؤ دولاری اندر آگی تم کس وقت آئے میں نے تو اب باہر کھڑی گاڑی دیکھی تو ملوم ہوا کہ تم آ گئے ہو عمران نے کہا تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں تم سناو واپسی کا کیا پروگرام ہے عمران کو اب ان لوگوں کی واپسی کے کسی پروگرام سے کوئی سروکار نہیں تھا اس کی طرف سے وہ جہاں چاہیں جائیں وہ ان سے آدھی رات کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والا تھا لیکن دولاری سے وہ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا تھا دولاری اس کے پاس آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی عمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پیار سے سہلانے لگی ہم لوگ کل نہیں تو پرسوں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں یہاں سے بپال جانے کی کیا ضرورت ہے ہم یہاں سے سیدھے بمبئی کیوں نہیں چلے جاتے ہمیں بمبئی ہی جانا ہوگا دولاری بیچاری یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ عمران کو ساتھ لے کر بمبئی میں اپنی سہلی کے ہاں چلی جائے گی اور وہاں دونوں شادی کر لیں گے عمران کے لئے بپال یہ بمبئی ایک برابر تھا اس نے کہا اچھا خیال ہے ہم یہاں سے سیدھے بمبئی تمہاری سہلی کے ہاں ہی چلیں گے اور وہاں جا کر بیاء کے پویتر بندن میں بند جائیں گے اتنا کہنے کے بعد دولاری نے شرما کر سر نیچے کر لیا عمران کو اس وقت دولاری پر بہت ترس آیا وہ بیچاری کیا سوچ رہی تھی کن حسین خیالوں کے خواب بن رہی تھی اور حقیقت میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کی اس کو کوئی خبر نہیں تھی دولاری نے چہرہ اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا اور بولی تمہیں مجھ سے بیاء کر کے افسوس نہیں ہوگا نا عمران نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہا مجھے تو بہت خوشی ہوگی عمران نے ایک نظر دیوار پر لگے کلاک کو دیکھا گڑی رات کے سوارٹ بجا رہی تھی وہ رات بارہ وجہ کے بعد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کمانڈو ایکشن کے لیے یہی وقت موضوع تھا اسے ابھی پونے چار گھنٹے اس منگلے میں دولاری کے پاس گزارنے تھے مگر دولاری رات ساڑھے نو کے بعد ہی اس سے جدا ہو کر لالا جی کے پاس چلی گئے جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ اب صبح ملیں گے عمران کا ملوم تھا کہ اب وہ صبح نہیں آئے گی جب ان دونوں کی پھر ملاقات ہوگی خدا جانے اگر ملاقات ہو بھی گئی تو کن حالات میں ہوگی کہاں ہوگی لیکن اس کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا دولاری کے جانے کے بعد کمانڈو عمران نے اپنے مشن پر سوچنا شروع کر دیا اس بظاہر بلکل سیدھے مگر حقیقت میں انتہائی پچیدہ مشن کے تمام پہلوں پر عمران ور کر رہا تھا کھانا اس نے بیڈروم میں ہی منگوا کر کھا لیا تھا گاڑی کی چابی دولاری اپنے بیڈروم کے میز کے دراز میں رکھتی تھی یہ گاڑی اصل میں فوجی ٹھیکے دا لالا ٹیکم چند کی تھی اس کی ریجسٹریشن بھی لالا جی کے نام ہی تھی اس لحاظ سے اگر جائے واردات کے قریب گاڑی ملٹری پولیس کے ہاتھ آ جاتی تو پولیس نے لالا جی کو ہی گرفتار کرنا تھا رات گزرتی جا رہی تھی گیارہ بجے کے بعد بنگلے کی تمام فالتو بطیاں حسبے ممول بجا دی گئیں اور رات بھی دولاری نے لالا جی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں گزاری گیارہ بجے کے بعد جب حال کی تمام بطیاں بھی گل ہو گئیں تو امران اپنے کمرے سے نکل کر دولاری کے بیڈ روم کی طرف بڑھا اسے گاڑی کی چابیوں کی ضرورت تھی ڈائننگ روم میں سے گزر کر وہ چھوٹی رہ داری سے گزر کر دولاری کے بیڈ روم میں آ گیا دولاری حسب توقع وہاں مجود نہ تھی دیمی روشنی والا ٹیبل لیم روشن تھا امران میز کے دروازے کو دیکھنے لگا اسے ایک جگہ گاڑی کی چابیاں مل گئیں چابیاں جیب میں ڈال کر امران اپنے بیڈ روم میں واپس آ گیا وہ رات کے بارہ بجنے کا انتظار کرنے لگا بنگلے پر خموشی تاری تھی امران نے کرتہ پجامہ اتار کر پتلون اور بوش شیٹ پہن لی بال پوائنٹ ٹائم بم بوش شیٹ کے سامنے والی جیب میں اس طرح لگا لیا جس طرح انڈین پین لگایا جاتا ہے تھوڑی بہت رقم کرنسی نوٹوں کی شکل میں اس کے پاس موجود تھی وہ بھی اس نے جیب میں رکھ لی جب دیوار پر لگے ہوئے کلاگ نے رات کے پونے بارہ بجائے تو کمانڈو امران اللہ کا نام لے کر بستر سے اٹھا گاڑی کی چابیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی اور بوسر خانے کے دروازے میں سے باہر نکل گیا لالا ٹیکم چند کی گاڑی بنگلے کے آہاتے میں ایک طرف کھڑی تھی گاڑی میں بیٹھ کر امران نے آہستہ سے چابی لگا کر گمائی اور گاڑی کو بنگلے سے نکال کر باہر لے گیا اب اسے یہ فکر نہیں تھی کہ گاڑی کی آواز پر کوئی جاگ تو نہیں پڑے گا یا دلاری کیا سوچے گی کہ امران آدھی رات کو گاڑی لے کر کہاں جا رہا ہے اس کا اس بنگلے اور دلاری کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا تھا اس نے گاڑی اسی سڑک پر ڈال دی جس سڑک پر سے گزر کر وہ ٹارگٹ کا مشاہدہ کرنے شام کو گیا تھا یہ سارا علاقہ غیر آباد اور شہر سے باہر کا علاقہ تھا سڑک بھی پکی نہیں تھی اس پر کوئی ٹرافک نہیں تھی وجلی کے تھمبے بھی نہیں لگے تھے رات کی تاریخی میں گاڑی کی ہیڈ لائٹ سی سے راستہ دکھا رہی تھی ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر امران نے گاڑی کی بتیاں بجا دی اور گاڑی کی سپیڈ بھی کم کر دی گاڑی کو آہستہ آہستہ چلاتا وہ اس ٹیلے سے دور لے گیا اس گاڑی کو وہ کچھی سڑک کے کنارے ایک طرف انچی انچی جاڑیوں کے پیچھے لے آیا گاڑی کا انجن بند کر کے وہ کچھ دیر ڈرائیونگ سیپ پر ہی بیٹھا رہا وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس ٹیلے کی جانب رات کو گشت کرنے والی کوئی پٹرول پارٹی تو کسی طرف سے نہیں آ رہی کچھ دیر وہ خموشی سے بیٹھا رہا اسے کوئی انسانی آواز بھی کسی جانب سے آتی سنائی نہیں دی تھی اس کا مطلب تھا کہ بارتی فوج کی پٹرول پارٹی اس طرف گشت نہیں لگا رہی جب اسے اتمنان ہو گیا کہ فضاء کافی حد تک کار ساز ہے تو وہ گاڑی سے باہر نکل آیا اس نے اندیرے میں ایک نگاہ ٹیلے پر ڈالی اور پھر کسی جنگلی بلے کی طرح جھک کر ٹیلے کی طرف بڑھا وہ بے حد محتاط ہو کر چر رہا تھا ٹیلے کی جاڑیاں رات کے اندیرے میں چھوٹے چھوٹے بوتوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو بیٹھے بیٹھے پتھر ہو گئی ہوں عمران ان کے درمیان سے ہو کر ٹیلے پر چڑ رہا تھا ٹیلے کی چھوٹی پر پہنچ کر وہ وہیں بیٹھ گیا اور سامنے کی جانب دیکھا کچھ دوری پر فوجی بیرکوں کے باہر روشنی ہو رہی تھی وہاں صرف ایک سپاہی گارڈ ڈیوٹی دے رہا تھا آس پاس کوئی دوسرا سپاہی نہیں تھا لیکن ایمونیشن سٹور کے ہنی گیٹ کے باہر ظاہر ہے کہ تین چار فوجی ضرور پیرا دے رہے تھے مانڈو عمران کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس نے جو کچھ کرنا تھا ایمونیشن سٹور کے اکب میں ہی کرنا تھا عمران نے ٹیلے کی دوسری جانب جان کر دیکھا ٹیلے کی ڈلان پر ایمونیشن سٹور کی پچھلی دوار کے تینوں روشندانوں میں سے دیمی دیمی روشنی باہر آ رہی تھی ان میں سے درمیان والا روشندان عمران کا ٹارگٹ تھا اسے اپنا سارا ایکشن ٹائم بمپ کا کلپ دبانے کے بعد پانچ منٹ کے اندر اندر پورا کرنا تھا پانچ منٹ کے اوپر اگر وقت لگتا تھا وہ عمران کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا وہ ڈلان سے نیچے اتر آیا اور اسی جگہ پر رک گیا جہاں درمیان والا روشندان عمران سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر بالکل سامنے تھا وہ وہی بیٹھ گیا اس نے غور سے روشندان کی سلاکھوں کو دیکھا روشندان میں پانچ سلاکھیں لگی ہوئی تھی ہر سلاکھ کے درمیان پانچ انچ کا فاصلہ تھا عمران نے گرد و پیش کا جائزہ لیا بظاہر اسے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا اس طرف سے کوئی فوجی پٹرول پارٹی بھی ابھی تک نہیں گزری تھی اس نے جیب سے بالپینٹ نکال لیا بالپینٹ رومال میں لپٹا ہوا تھا عمران نے تین روڈے اٹھا کر رومال میں بالپینٹ بمپ کے ساتھ رکھ کر اس کی پورٹلی بنا کر اوپر گانٹ لگا دی بالپینٹ کا کلپ اوپر کی جانب تھا اس بالپینٹ بمپ کو روشندان کی سلاکھوں میں سے امونیشن سٹور کے اندر پھینکنا تھا یہ کام انتہائی پچھیتا بھی تھا اور آسان بھی تھا پہلی بار بالپینٹ سلاکھوں کی طرف پھینکنے سے بالپینٹ سلاکھوں میں سے حال کے اندر جا سکتا تھا اور تین چار بار پھینکنے سے بھی سلاکھوں سے اندر نہیں جا سکتا تھا یہ محض ایک چانس تھا دوسرا کوئی طریقہ نہیں تھا اگر عمران بالپینٹ کا کلپ دو بار دبا دیتا تو ہر حالت میں بالپینٹ بمپ کو تین چار منٹ کے اندر اندر سلاکھوں میں میں سے امونیشن سٹور میں داخل ہو جانا چاہیے تھا ٹائم بم کا کلپ دبانے کے بعد عمران اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا کیونکہ کلپ دبانے کے ساٹھ منٹ بعد بم کو اگر وہ چل جاتا ہے تو پھٹ پڑنا تھا اور اپنے ساتھ اگنی مزائلوں کے پورے آتش فشان پہاڑ کو دماغے سے اڑا دینا تھا اس دوران عمران کو ٹیلے سے اتر کر اپنی گاڑی تک جانا تھا اور پھر گاڑی کو اس علاقے سے کام از کام تین میل دور لے جانا تھا کیونکہ اگنی مزائلوں کے ایمونیشن نے پھٹ کر کام از کام تین میل کے اندر اندر تباہی مچا دینی تھی اور وہاں کسی انسان کا زندہ سلامت رہنا ممکن نہیں تھا ٹائم بم کی پورٹلی عمران کے ہاتھ میں تھی اور اس کی نگاہیں سامنے روشندان کی سلاحوں پر جمع ہوئی تھی وہ اپنے ذہن میں کسی ایسے زاویہ کا تائین کر رہا تھا جس زاویہ سے اگر وہ بالپینٹ بم کی پورٹلی کو پھینکتا ہے تو وہ سلاحوں کے اندر چلی جائے اور سلاحوں سے ٹکڑا کر نیچے نہ گرے کمانڈو عمران نے اس وقت تک جتنی کمانڈو اپریشن کیے تھے ان میں سے یہ پہلا اپریشن تھا کہ جب ایکشن سے پہلے اس کے ماتے پر پسین نہ آ گیا اسے یہ خوف بالکل نہیں تھا کہ اس اپریشن میں اس کی جان چلی جائے گی پریشن نے اس بات کی تھی کہ کلپ دبانے کے بعد اگر والپینٹ بار بار پھینکنے سے بھی سلاحوں کے اندر نہ گیا یا پورٹلی کا سائز سلاحوں کے درمیان خلا سے زیادہ نکل آیا تو پھر کیا ہوگا پھر اسے والپینٹ وہیں پھینک کر وہاں سے واپس جانا پڑتا جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھا کیونکہ بم کے باہر پھٹنے سے یہ ضروری نہیں تھا کہ ایمونیشن سٹور کے اندر کا اصلہ بھی پھٹتا زیادہ سے زیادہ ایمونیشن سٹور کی دیوار اڑ سکتی تھی وہاں زیادہ دیر رکنا بھی اس کے اپریشن کو نکام بنا سکتا تھا وہاں کسی وقت بھی باتی فوجیوں کی گوگشتی پارٹی نمودار ہو سکتی تھی وہ دشمن کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا امران نے نظروں ہی نظروں میں سلاحوں کا ایک خاص ذاویہ متعین کر لیا اور بالپینٹ بامپ کی پورٹلی اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام لی وہ بامپ کا کلپ دبانے لگا لیکن پھر رک گیا اور ایک بار پھر فاصلے اور اپنے ذاویہ کا از سر نو جائزہ لینے لگا لیکن آخر کار اسے چانس لینا ہی تھا دوسری بار ٹائم بامپ کا کلپ دبانے لگا تو پھر رک گیا اس نے دل میں تین بار الحمد شریف پڑی اور قدا سے مدد مانگی کہ یا میرے مولا تو ہی میرا مددگار ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ کا نام لے کر والوانٹ کے کلپ کو دوبار دبا دیا کلپ دبانے کے بعد اسے گبرانا چاہیے تھا مگر عجیب بات ہے کہ کلپ دبانے کے بعد اس کے ذہن کی کیفیت پرسکون ہو گئی تھی اس نے بڑے اتمنان کے ساتھ سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا دو تین بار اسے آگے پیچھے کیا اور پھر یا اللہ مدد کے ورد کے ساتھ والپینٹ بامپ کی پورٹلی کو رشدان کی طرف اچھال دیا موسیقی